مرحمن الرحیم ایم محمد وسیم چودری فرام سی سیو سیکنڈ سکول کوٹ ادو دیئر سٹودنٹس اسلام علیکم فرام نائنٹ کلاس فیزکس یونٹ نمبر چیپٹر نمبر فائب گریوٹیشن سب سے پہلے ہم گریوٹی کے اب آؤٹ اس کا انٹرڈکشن ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے بعد آج کا جو ٹاپک ہے law of گریوٹیشن اس کو ڈسکس کریں گے گریوٹی کے اب آؤٹ بیٹا کشش سکل کے بارے میں سب سے پہلے سب سے پہلے جس نے آئیڈیا دیا آئیزک نیوٹن سکسٹین سکسٹی فائیو کی ایک شام تھی کہ جب آئیزک نیوٹن اپنے باگ میں بیٹھا ہوا گریوٹی کے آباؤٹ پلینٹس کے آباؤٹ کہ وہ سن کے آراؤنڈ کیوں ریوالو کرتے ہیں کیسے ریوالو کرتے ہیں اس پر سٹڈی کر رہا تھا اچانک کیا ہوتا ہے کہ باگ میں سیب کے ایک درخص سے ایپل جو ہے وہ نیچے گرتا ہے اس کو آواز آتی ہے گرنے کی تو فوراں اسے آئیڈیا کلک کر جاتا ہے گریوٹی کا کہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ سیب جو ہوا میں تھا مولک تھا وہ نیچے ہی کیوں آیا اوپر کیوں نہیں گیا پھر جب اس پر ریسرچ ہوئی اور بعد میں ریزلٹس نکلے تو وہ اس نے فائنڈ آؤٹ کر لیا تھا کونسپٹ آف گریوٹی کہ زمین کی کشش سکل تھی جس نے ان اجسام کو اس سیب کو نیچے اپنے مرکز کی طرف کھینچا بیٹا اسی کونسپٹ کو استعمال کرتے ہوئے پھر جو زمین کی ارث کی فورس ہوتی ہے یا اس یونیورس میں کائنات میں تمام اجسام ہر اوبجیکٹ دوسرے اوبجیکٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے کشش کرتا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے اس فورس کو نام فورس آف گریوٹیشن کا نام دیا گیا کہ یونیورس میں تمام اجسام دوسرے تمام اجسام کو ایک جسم دوسرے جسم کو ایک اوبجیکٹ دوسرے اوبجیکٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے وہ کس فورس سے کھینچتا ہے اس فورس کو فورس آف گریوٹی فورس آف گریوٹیشن کا نام دیا گیا پھر اسی کو ہی بعد میں لا قانون بنا دیا گیا اور قانون کیا تھا لا آف گریوٹیشن گریوٹیشن کا قانون نیوٹن نے پیش کیا ایوری باڈی ہر جسم ان دی یونیورس کائنات میں اٹریکٹس کشش کرتا ہے کھینچتا ہے ایوری ایڈر باڈی دوسرے جسم کو ویڈا فورس ایک فورس کے ساتھ ویچیز وہ فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل جو راست ناصب ہوتی ہے تو دی پروڈکٹ آف دیئر میسز کہ ان آبجیکٹ کے جتنے میسز ہیں چھوٹے میسز ہیں بڑے میسز ہیں ان میسز کے پروڈکٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ان میسز کے حاصل ذرب کے ڈائریکٹلی پروپورشنل راست ناصب وہ فورس ہوتی ہے یعنی جو فورس آف گریوٹیشن کہہ رہے ہیں اور بلکس تناسب ہوگی الٹ ہوگی اور ان اسام کے سینٹرز کے درمیان جو فاصلہ ہوگا اس کے انورسلی پروپورشنل یعنی کہ اگر میسز کا مگنیچوڈ بڑھتا جائے گا قیمت بڑھتی جائے گی ان کا حاصل ذرب بڑھتا جائے گا تو فورس آف اٹریکشن بھی بڑھے گی اور اسی طرح اگر ان کا درمیانی اگر وہ فاصلہ دور ہوتا جائے گا تو ان کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ کم ہوگی دیو تو انکریز ان دی ریڈیس دیو تو انکریز ان دی دیسٹنس بٹوین دیئر سینٹرز ان کے سینٹرز کے درمیان یعنی کہ اگر یہ ماس ہے یہ چھوٹا ماس ہے ایم ٹو یہ بڑا ماس ہے ایم ون ان کو مزید بڑھا کر دیں تو یہ فورس آف اٹریکشن یا ریپلسیف فورس یہ بڑھیں گی اور اگر ان ماسز کو کیا کر دیں کم کر دیں چھوٹا کر دیں مگنیچوٹ کم ہو جائے گا تو فورس آف اٹریکشن یا ریپلسیف ریپلشن کم ہو جائیں گی اور اسی طرح یہ ان کے درمیان سینٹرز کے درمیان جو فاصلہ میں نے ڈی سے ڈی نوٹ کرایا ہے ڈی اگر بڑھا دیں گے فاصلہ بڑھ جائے گا تو فورس کم ہو جائے گی اور جون جون فاصلہ کم ہوگا فورس آف اٹریکشن بڑھ جائیں گی تو یہاں پر کیا ہے ایف فورس ڈیریکٹلی ہے سائن آف پروپورشنیلٹی یہ علامت ہے پروپورشنیلٹی کی ایم ون ملٹیپلائیڈ بائی ایم ٹو یعنی میس ایم ون اور ایم ٹو کا پروڈکٹ کا حاصل ضرب ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے فورس آف گریوٹیشن کے اسی طرح فورس آف گریوٹیشن انورسلی پروپورشنل ہے ان دونوں کے درمیانی فاصلے کے مربع کے سکیئر سکیئر آف دی ڈیسٹنس بٹوین دیئر سینٹرز ان سینٹرز کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے سکیئر کے جو ہے وہ انورسلی پروپورشنل یعنی کہ فاصلہ اگر دونوں کا بڑھا دیں گے آپس کا فاصلہ بڑھا دیں گے تو فورس آف اٹریکشن یا ریپلشن کم ہو جائے گی فاصلہ اگر کم کریں گے ان کو قریب قریب لے آئیں گے میسز کو فورس آف اٹریکشن بڑھ جائے گی آپ ان کو بیٹا کلیکٹیولی کمبائن کر کے لکھتے ہیں یہ اوپر لکھیا ہوئے ہیں بٹے سے یہ اوپر آ گیا ایم ون ایم ٹو فورس کے ڈیریکٹلی پروپورشنل یہ ڈیسٹنس کا سکوئر یہ نیچے تھا اسے نیچے لکھ دیا ہے یہاں پر ہمیں پتا ہے فیزکس کا میت کا رول ہے کہ جب بھی سائن آف پروپورشنلیٹی کو ختم کرتے ہیں ایکوائلٹی میں لے کر آتے ہیں برابری میں لے کر آتے ہیں تو ساتھ میں کسی نہ کسی کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے یعنی ایف ایز ایکول ٹو جی یہاں پر کانسٹنٹ ہے کیا کانسٹنٹ ہے جی ایز گریویٹیشنل کانسٹنٹ یہ گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے ساتھ میں لکھا ہوا تھا ایم ون ایم ٹو ماسز کا پروڈکٹ ڈیریکٹلی اس کا فاصلے کا مربع کا جو ہے ہمارے پاس انورسلی اب یہی سے اگر جی کانسٹنٹ ہے جی کا فارمولا نکالنا ہو بیٹا غور سے دیکھئے گا جب جی نکالیں گے ہم ان کو اس طرف شفٹ کرائیں گے یہ ڈی سکوئر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر آ کر کیا ہو جائے گا ملٹیپلائے ایم ون ایم ٹو ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر آ کر کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ اب اس کا یونٹ ڈرائیو کرنا ہے غور سے دیکھئے گا جی کا یونٹ فورس کا یونٹ کیا ہے بیٹا نیوٹن این سے ڈی نوٹ ہو گیا ڈی کیا ہے فاصلہ ہے لمبائی ہے اس کا یونٹ کیا ہوتا ہے میٹر یہاں اس کا سپیئر ہے تو ادھر بھی کیا آ جائے گا بیٹا سپیئر ایم ون میس ایم ون ہے ایک میس کا یونٹ کیا ہوگا کلوگرام دوسرے میس کا یونٹ کیا ہوگا کلوگرام کلوگرام اور کلوگرام ملٹیپلائے ہوں گے تو کلوگرام کا سپیئر نیچے بنے گا جب ہم اسے اوپر لے جائیں گے میتھیمیٹکس کا ریاضی کا حصول ہے پاورز ہو جائے گا مائنس ٹو ہو جائے گا تو کیا بڑھیں گے نیوٹن میٹر سکیئر پر کلوگرام سکیئر is the unit of گریوٹیشنل کانسٹین and its value is 6.673 multiplied by 10 ریس تو پاور مائنس 11 نیوٹن میٹر سکیئر پر کلوگرام سکیئر اور گریوٹیشنل کانسٹین کو بیٹا کیپیٹل جی سے شو کراتے ہیں اور اگر گریوٹیشنل ایکسلریشن آ جائے اسے کیا کرتے ہیں سمالر جی سے کرتے ہیں اور ایکسلریشن کا یونٹ کیا ہوتا ہے میٹر پر سکیئر یعنی کہ یہ سٹوڈنٹ بھولتے ہیں اس کو بولیں گے گریوٹیشنل ایکسلریشن اور اسے بولیں گے گریوٹیشنل کانسٹین اس کی ویلیو بتائی ہے آپ کو اور اس کا یونٹ بھی بتایا ہے یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا یہ شارٹ کسٹن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے اس کو پریپیئر کیجئے گا بشیو ویسٹ آف لگ